مجفر پر میں صدر تھانا چھتر کے ہارڈ ویر ویوسائی راجن پرساس سے رنگداری مانگنے اور فائلنگ کرنے کی گھٹنا کا پولس نے کھلا سا کر دیا ہے پکڑے گئے اب یکتوں کے قبضے سے پولس نے سم پانچ موبائل ایک پسٹل اور دو کارتوس برامت کیے ہیں ایس ایس پی راکش کمار نے پریز وارتہ کر یہ ہے جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ اس پوری گھٹنا کی ساجش ہارڈ ویر ویوسائی کے پور کرمی سکندر پور کنڈل کے گردھاری سینی عرف وکاس سینی نے رچی تھی اس کے ساتھ کانٹی چکمور پور کے محمد ارمان اہیہ پور کے بیریہ کے پیارے عرف گلام روانی محمد جنید عرف منٹو اور کانٹی دامو در پور کے محمد سیف کے روپ میں ہوئی ہے گردھاری کے خلاف پہلے سے نگر تھانا میں چوری شراب اور این ڈی پی ایس ایکٹ کا کیس درج ہے ویہ جیلوی جا چکا ہے سولہ تاریخ کو سدر تھانا کے انترگرد ایک ہارڈویر کے ویوسائی ہیں ویجائے ایجنسی ان سے رنگداری کی مانگ کی گئی تھی فون کر کے اور سبترہ اٹھارہ کی راتری میں ان کی دکان پر فائرنگ بھی کی گئی تھی ان کو درانے اور دھمکانے کی نیت سے اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ ایس ایٹی جو ٹاؤن ڈی ایس پی ہیں ان کے ندوت میں گھٹیت کی گئی تھی جس میں ڈی آئیو کی ٹیم ان کے پروہاری سو جاؤدین اور سردر کے تھانا تک ستین مصرا لگے ہوئے تھے اور ان کی پوری ٹیم اس میں لگاتار کام کر رہی تھی اسی معاملے میں آج اربیدن ہوگا ہے اور پانچ لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے ہم لوگوں نے وہ سبھی موبائل بھی برامت کی ہیں جس میں سم کا پریوک کر کے رنگداری کی مانگ کی جا رہی تھی جس سم سے کال کیا جا رہا تھا اس سم کو بھی ہم لوگوں نے برامت کیا ہے اس کے علاوہ جو ڈرانے کے لیے فائرنگ کی گئی تھی فائرنگ میں جو ہتیار کا پریوک کیا گیا تھا پسٹل اس کو بھی جبت کیا گیا ہے دو جندہ راؤنگ گولیاں بھی جبت کی گئی ہیں اس کے جو مک سوتردھار تھے گھٹنا کے ان کا نام گردھاری ہے گردھاری پہلے اس دکان میں کام کرتے تھے ایزے لیوت لیکن ایک ڈر مہینے پہلے انہوں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں ان کو پیسی کیا ہو سکتا تھی اس کے لیے انہوں نے چار لوگوں کے ساتھ میں مل کر اس پورے گھٹنا کرم کو پلان کیا اور انجام بھی دیا ان چاروں ہی لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے اور جو اس کے مک حبیقت گردھاری ان کی بھی اریسٹنگ ہو گئی ہے اس پرکار اس پورے گھٹنا کرم میں پانچ لوگ تھے جس میں سے مکت ابھی ایک گردھاری ہیں ایک ہیں جن کا نام پیارے ہیں امن سیف اور جنید ان پانچوں ہی لوگوں کی گرفتاری ابھی تک کمپلیٹ ہو چکے موٹیو ان کا رنگداری مانگنے کا تھا پانچ لاکھ روپین کے دورہ رنگداری کی مانگ کی جا رہی تھی اس میں سے دو لوگوں کا اپرادی کی اتحاس رہا ہے ایک گردھاری ہے ان کا اپرادی کی اتحاس ہے وہ ابھی تک ٹوٹل ہم لوگوں کو چار کیس ملے ہیں مجفر پر جلا میں اور ایک ابھیوک تھے جن کا نام ارمان ہے یہ بھی آم سیکھ میں کانٹی تھانہ سے جیل گیا یہ سارے ہی مجفر پر کے لیے ریکووری میں ریکووری میں جو وہ ہتیار ہے جس سے فائرنگ کی گئی تھی وہ سیم ہے جس سے لگاتار کال کیے جا رہے تھے اس سیم کو الگ الگ موبائل میں ڈال کے کال کیے گئے تین موبائل ہیں جن کا ریوگ ہوا ہے رنگداری مانگنے میں ان تینوں ہی موبائلوں کو بھی جب کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہتیار ہے دو راؤنڈ جندہ کوئی ہیں سیم کیس کے نام سے سیم ایک فیک اڈرس کے نام اکی سر ڈال کے لیے